جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ زحمت دی ہے چونکہ زمینی الیکشن اسطور کا اعلان ہوا تھا سابقہ وزیرا اللہ کی ناہلی کے ساتھ ہی چونکہ زمینی الیکشن کا ایک پراسس ہے اس میں اس زمینی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے تمام اس حلقے کے جو انٹرسٹیٹوں میں دوار ہیں ان سے درخواستے ہم نے طلب کی تھی کچھ دوستوں نے پارٹی کو درخواست دی تھی کچھ دوست ہمارے ساتھ ویسے ہی رابطے میں تھے تو حمید صاحب اور انجینئر حفیظ صاحب ہمارے دو قومت باروں کا کا کمپٹیشن ہوا اس میں اس کا پٹیشن کی نتیجے میں ہم نے پارٹی مین لیڈرشپ کے ساتھ بھی رابطہ کیے اور ماروضی حالات کو مد نظر رکھا حفیظ صاحب کی بھی بڑی افرٹس تھی کنٹیبوشن تھی پارٹی کے لیے پچھلے دوڑائی سال میں انجینئر حفیظ صاحب نے پارٹی کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ جس طرح اس نے اسطور کے اندر پارٹی کے لیے کام کیا ادروائز بھی اس پرون لائپ سے پارٹی کے ساتھ اس کی اٹیجمنٹ ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا اس کی افرٹس بھی تھے پھر حمید صاحب کی بھی پاکستان پیپس پارٹی کے لیے خدمات ہیں دو عزار نو کے الیکشن میں حمید صاحب آزاد جیت کی پیپس پارٹی میں شامل ہوئے اس دن سے آج تھے پیپس پارٹی میں ساتھ ساتھ رہے اور بالخصوص پچھلے دو سال میں دوڑائی سال میں جتنی انتقامی کا روائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو پوری انتقامی کا روائی صرف پیپس پارٹی کے خلاف ہوئی ہے تو اس میں یہ پارٹی کے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے رہے سارے مشکلات برداشت کی اور بالاخر ہم سب مل کے یہ جو پیپس پارٹی کے اوپر آفت مسلط تھی اس سے نجات حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے تو ہم سب نے آپس میں بیٹھ کے پارٹی لیڈرشپ نے جو فیصلہ کی ہے اس صورتحال میں انچہ اللہ حمید صاحب ہمارا زمنی الیکشن میں امدوار ہوں گے کنٹس کریں گے حفیظ صاحب کورنگ میں رہیں گے کورنگ کنڈریٹ کے طور پر انچہ اللہ اور ہم بحیثیت پارٹی یہ اس الیکشن کو ہم برپور انداز میں لڑیں گے ہم سب برکرز اس قوم پارٹی کے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہیں پیپس پارٹی کی صوبائی تنظیم ہو چونکہ بزراء کمپین نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں حضراء کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو بیپس پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ سارے کے سارے اس الیکشن کمپین کا ہم حصہ بنیں گے کچھ جنہوں کے بعد ہم اناؤس کریں گے وہ بھی شیڈول انچہ اللہ آپ سے شیئر کریں گے اور اس پورے زمنی الیکشن کو انچہ اللہ ہم بائیسیت پارٹی ہم لڑیں گے حفیظ صاحب بھی ہمارے جو انرجیٹک امدوار ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جدو جہد کریں گے اس پورے ہلکے میں یہ بھی گومیں گے ہم بھی گومیں گے ہم سب مشترکہ اللہ حمل بنا کے بائیسیت پارٹی ہمیں الیکشن لڑیں گے اور جس طرح کے بھی حالات ہوں گے انچہ اللہ ہم پارٹی ہماری اتفاق سے اتحاد سے اس پراسس میں ہم جائیں گے اور مقابلہ ہوگا انشاء اللہ جو بھی ہوگا تو ہمارا یہ ہلکہ جو تھا یہ پاکستان بیوز پارٹی کا ہلکہ تھا پہلے سے لیکن کی وجوہات ہیں کچھ ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے یہ ہم سے چھنا گیا اور اب دوبارہ ہم نے جن لوگوں نے چھنا تھا ان سے ہم نے واپس تو لیے اب فیلڈ میں ہیں مقابلہ کریں گے انشاء اللہ تو ہم دعا گو ہیں اللہ سے کہ ہم اس مہم میں کامیاف ہوں انشاء اللہ اور آگے جو ماحول بنے گا الیکشن کا اس میں بھی اس پارٹی ہے نون لیک ہے پاکستان تحریک انصاف ہے کچھ آزاد دوست بھی ہیں کچھ آزاد دوستوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے پھر اس کو بھی ہم شیئر کریں گے کہ کچھ دوستوں کے ساتھ ہماری بلکل مذاکرات آخری آخری سٹیج پہ ہیں اس کو بھی رکھیں گے ہمارے عبادت صاحب ٹیپس پارٹی کے پہلے سے اس حلقے کے اندر بہت بڑا اثر رکھتے تو اس دفعہ انشاء اللہ عبادت صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیپس پارٹی میں اپنی پوری طاقت ٹیپس پارٹی کے لیے لگائیں گے عبادت صاحب کا کل ایک محس ایک چھوٹی سی پوسٹ چلانے پہ اس حلقے کی سیاست کا جو محور تھا وہ تھوڑا سا اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی ہیں تو کچھ اور کارڈز ہیں جو ہم تھوڑے سے آگے وقت پہ جا کے انشاء اللہ ان کو بھی کریں گے میں عبادت صاحب کی کل انٹری کے بعد تقریباً راستے بنتے ہوئے نظر آگئے ہیں بہت سارے لوگوں کو سیچیویشن کا بھی پتا چلا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے آگے پانچھے دنوں کے بعد ہم نے آپ سے شیئر کرنا ہے انشاء اللہ وہ بھی ہم شیئر کریں گے اور انشاء اللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس الیکشن کو ایک باری مارجن سے جیدنے میں ہم کامیاب ہوں گے چونکہ ہلکہ ہمارا ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ووٹر سپورٹرز تھے جو ہم سے ناراضگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہیں پہ رشتوں کی وجہ سے وہ ہم سے گئے تھے لیکن اس دفعہ انشاء اللہ اس الکے کے اندر کامیابی پاکستان پیپس پارٹی کی ہوگی اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہمارے بھائی بھی تھوڑے سے بیمار ہیں لیکن اس الکے کے عوام کی ایک خاص اس گرانے کے ساتھ ایک اٹیجمنٹ ہے اس اٹیجمنٹ کو بھی ہم استعمال میں لائیں گے ان کی اپنی بہت بڑی اس الکے کے اندر خدمات ہیں سے ہیں اس کا اپنا ایک بہت بڑا گروپ ہے کہیں کہیں پہ ہم سے وہ نکل گئے تھے لیکن آپ دوبارہ رجوع کرنا شروع کیے تو امید ہے کہ ہم نو ستمبر کو ہے نو ستمبر کو الیکشن ہے اور اس الیکشن میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور پراسس کے اندر الیکشن اپنے ڈیو ٹائم پہ ہو اور انشانلہ الیکشن میں جائیں گے عوام کا جو بھی فضلہ ہوگا تسلیم کریں گے امجد صاحب آپ لوگوں نے اس حرکے میں جہاں ہمیں انتخابات ہو رہے ہیں اس حرکے کے پاس وزیرالہ جیسا منصب تھا آپ کی پاٹی نے آپ نے وہ منصب چھین لیا وہاں کی لوگوں سے تو ایسے میں کیا امید رکھتے ہیں کہ وہاں کے عوام پاکستان پیپر پاٹی کو سپورٹ کریں گے دیکھیں ہم نے نہیں چھنا اس نے خود چھنا ہم نے نہیں چھنا یہ اس کی حرکتوں نے چھنا یہ اس کو کیا ضرورت تھی کی جالی ڈگری بنانے کی اس کو جالی ڈگری نہ بناتا تو شاید یہ حظیمت نہ اٹھانی پڑتی اس حرکے کے عوام کو اس کی فیملی کو تو ایک ایسی گلتی ہے جس کی سزا قانون میں متین تو یہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو اس کو آخری دن بھی کہا کہ مہربانی کریں آپ سٹیپ ڈاؤن کریں ہم آپ کی ممبری کو بھی کسی طریقے سے ڈائلوڈ کرنے ہی کوشش کریں لیکن چونکہ وہ اس قدر مطلب زوم میں تھا اس قدر تکبر میں تھا وہ تکبر کا شکار ہوا ہے وہ بدنیتی کا شکار ہوا ہے وہ زیت و رانہ کا شکار ہوا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کی ہم نے تو عدالت میں ایک مقدمہ لڑا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا ججو نے کرنا تھا ججو نے اس کو مطلب ڈیکلئر کیا کہ اس کی ڈگری جا دی ہے یہ ہم پہلے آپ کو جب بولتے تھے تو آپ اس پہ ایک پیون لگا کہ مبینہ کا لپس استعمال کرتے تھے اب آپ مبینہ کا لپس استعمال نہیں کر سکتے آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ جالی ڈگری تھی عدالت سے ثابت ہو گئی ہے جالی ڈگری اگر ہم جالی ڈگری ثابت نہ کرتے تو وہ ایک علاقش ہو گیا عمدل صاحب کیا سمجھتے ہیں وہاں جس طرح آپ نے بتایا پاکستان پیپل پارٹی کا مقابلہ دیگر جماعتوں سے ہیں پی ٹی آئی بھی ہے بڑی جماعت ہے ہمارا مقابلہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ اپنی جماعت کے ساتھ ہی ہے ہمارے مقابلہ ہمارے ووٹر سپوٹر کے ساتھ ہیں ہم نے ان کے پاس جانا ہے ان سے محبت دینی ہے ان سے نارضگیاں چھوٹی موٹی ہوں گی ان کا ختم کرنا ہے اس حرکے کے اندر ہمارے مطلب ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس ویڈ ووٹ بینک کے ساتھ ہی ہم نے اپنی بات کرنی ہے تو ہم نے اپنے لوگوں کو رجوع کرنا ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ سیاست میں آتا رہتا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو راضی بھی کریں گے اور اپنا ووٹ بینک کو حاصل کریں گے جس طرح سے اسمبلی میں آپ کا دو جماعت اتحاد ہو کے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے اس طرح وہاں پہ حلقی میں کوئی امکان تو نہیں ہے سر وہ الیکشن اتحاد ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کولیشن کولیشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے تو ہم گورنمنٹ کولیشن میں ہیں الیکشن اتحاد نہیں ہے اگر وہ الیکشن اتحاد کی بات ہوتی تو یہ درخواستیں اور یہ نومنیشن نہ ہوتے وہ اس سے پہلے ہوتا ہے اب چونکہ الیکشن کمپین کے میٹ میں آئے اب اتحاد کی باتیں نہیں ہوتی اب الیکشن ہے الیکشن میں جائیں گے وہ بھی اپنی قسمت عظمائی کریں گے ہم بھی اپنی قسمت عظمائی کریں گے عوام کو فیصلے کا حق ہے تو ہم عوام کے پاس جائیں گے عوام اپنا فیصلہ دیں اسی حفظ صاحب اور وزیر عبادت صاحب جیسے بزرد اندار ہے اس طرح حمید صاحب کے ہاتھ میں ویڈرا ہو گئی کیا کوئی ایسی شرط لگائی ہے کہ آئندہ بھی ان دونوں میں سے کوئی کھڑا ہوا حمید صاحب ان کے ہاتھ میں بیٹھیں گے یا پھر اسی طرح ہی کریں گے سر سیچویشن کی بات ہے آگے جا کے جس کی سیچویشن بنے گی وہ ایک سیچویشن لڑے گا آج چونکہ حمید صاحب ٹکٹ ہولڈر تھے ان دونوں بھائیوں کا شکریہ کی ان لوگوں نے ہمارے مطلب پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کی آج بھی حمید صاحب کا ٹکٹ جو ہے پارٹی نے فیصلے کی اگر یہ پارٹی کا فیصلہ حفیظ صاحب کے حق میں ہوتا ہے عبادت کے حق میں ہوتا تو حمید صاحب نے ماننا تھا اس پر کوئی شک نہیں ہے پارٹی نے ڈیسیئن یہ کیا کہ اس دفعہ حمید صاحب کو ہوتا ہے تو دونوں دوستوں نے ایکسپٹ کیا ہے کل کو اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حفیظ دل لڑنا ہے یا عبادت دل لڑنا ہے تو پھر یہ حمید صاحب نے ماننا ہے یہ پارٹی کا ڈیسیئن ہوتا ہے ڈیسپلین کی بات ہوتی ہے ایک مانتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ابھی بھی ہم چونکہ ایک ایس پارٹی الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں آج عبادت بھی الیکشن لڑ رہے ہیں آج حفیظ بھی الیکشن لڑنا ہے آج جمیل بھی لڑ رہے ہیں میں بھی لڑ رہا ہوں حمید بھی لڑsurہ تو ہمیں اس پارٹی پی بس پارٹی کے ٹیر کی نشان پر الیکشن لڑتے ہیں اس میں افراد کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ ٹیر کا نشان کا الیکشن ہے اور اس کا مقابلہ باللے سے بھی ہے اس کا مقابلہ شعر سے بھی ہے تیر سے لڑیں گے توار سے لڑیں گے ہم تیر سے لڑھیں امجرد صاحب اپنے جیسا خالیس خرشید صاحب کے حوالے سے بتایا ہے لیکن ماضی میں وفاق کے ساتھ لیزان نہیں ہوا جس کے لئے سے گلیت پرکستان کو بہت بڑھے پراجیکٹس کے حوالے سے مالی سطح پر بھی نقصان اٹھانا پڑا لیکن اب جو گورنمنٹ بنی ہے وفاق کے ساتھ لیزان کے حوالے سے اور اس نہیں حکومت سازی کے اندر کچھ غیر منتخب لوگوں کو شامل کرنے کے حوالے سے بھی بہتے ہو رہی ہیں اس بات کے عبر پر اس پارٹی پر کیا موقع جو حکومت بنی ہے جون کے بعد تقریباً جا کے یہ چیزیں میں چور ہو گئی ہم تو ہماری ایک خواہش تھی کہ یہ جون سے پہلے میں چور ہو لیکن نہیں ہو سکے آپ کے سامنے ہیں جون کے بعد میں چور ہونے کے بعد کی سیچویشن ایسی ہے کہ اب ہمارے پاس چیلنجز بہت سارے ہیں اب ویڈ کی سبسٹی اور گلگت پلتستان کی لوگوں کو گندوم کی سپلائی بہت بڑا ایک چیلنج تو ہے اس حکومت کے سامنے دیولپمنٹ کا جو آپ کا بجٹ ہے پی ایس ڈی بی کا آپ کا بجٹ ہے سکیمیں آپ کی ہیں اس سب کو فیلڈ میں لانا ہے چونکہ دو سال کے اندر جو دو ڈائی سال میں جو سابقہ حکومت بھی تھی تو اس کے تمام جو پی سی ونس تھے جو تمام ان کی سکیمیں تھی وہ ابھی مطلب جا کے پروسیس مکمل ہو کے ابھی ٹنڈر کی سیٹیج پہ ابھی آئی ہیں مطلب یہ سمجھ لیے کہ یہ پھل پک کے تیار ہوا تھا میرا خیال میں بہت بدقسمت قوم ہے کہ پھل پک کے تیار ہوا تو وہاں اچھا سر باہر سے بندے لینے کے حوالے سے باہر سے بندے لینے والی بات ابھی سرے دس ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کہیں سے گلورت صاحب نے شیئر نہیں کیے لینا چاہیے بسے نہیں ابھی شیئر کرے گا تو ہم دیکھیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کچھ پوسٹیں الیکٹڈ نمائندو کی ہیں کچھ پوسٹیں الیکٹڈ نمائندو سے ہٹکے ہیں نا پوزشنے تو ہیں تو وہ ابھی ڈسکشن سٹیج پہ ابھی آئی ہی نہیں ہے مارا صاحب ڈسکشن نہیں ہوئی جب ڈسکشن ہوگی تو تو اس وقت دیکھیں گے اگر حمید صاحب جیت جاتے ہیں تو ایسے میں کیا ان کو اس تقبیل میں مزارت کوئی مشہری وغیرہ کوئی عوضہ ملے گا یا نہیں وزیر بنائیں گے نا کیا مسئل ہے ہم تو قربانیاں دیں گے بناتے ہیں چھلے بہت شکریہ بہت شکریہ چھلے بہت شکریہ بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں انتائی مشکور ہوں ہماری بھائی قیادت کا جو اکھٹے ہوئے کسی شرط شروط کے ہم نے کوئی شرط وغیرہ ہم نے نہیں رکھا ہے بغیر شرط کے ہم نے فائلٹی کے جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کیا ہے انشاءاللہ جس طرح میں نے اپنی کمپین کی اسی طرح ہم حمید صاحب کی کمپین کریں گے اور انشاءاللہ باری منڈیٹ سے انشاءاللہ جتوائیں گے رہی بات پالٹی کی تو لوکل پالٹی جو ہمارے قائد ہیں ان کی طرف سے ہمارے گھرانے کو بہت مطلب ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ زیادتی نہیں میرے بڑے بھائی کے ساتھ ہمارے گھرانے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ چیز اب ہم پالٹی اس وقت مشکل حالات میں ہے ابھی ہم نہیں بولیں گے جہاں بولنا ہوا وہاں پہ ہم بولیں گے اور سب چیزیں ہم وہاں پیش کریں گے باقی انشاءاللہ ابھی ہم بربور انشاءاللہ دنیا بھی دیکھیں انشاءاللہ دعا کے ملے گے حفیظ صاحب کیا جائے؟ وہ حفیظ صاحب کیا جائے جائے؟ ابھی سب کچھ حفیظ صاحب کیا کہیں؟ جس حفیظ صاحب ابھی چلی علیہ سب صاحب بول ہے یمیل بھائی سب بول ہے بھر 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 بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ حلقہ ہے جہاں پر پیول پاٹی کا نظریاتی ووٹ بینک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریاتی ووٹ ہے اور اس کا جو اپنا ووٹ بینک ہے ہم اور ہماری برپورے جد جہتے ہمارا انجینئر حفیظ جو ہمارا یانگ جو کانڈیڈیٹ سامن آیا تھا ان کی جد جہتے اور ہمارے پاٹی کی کھنمات کو منظر رکھتے ہوئے کیونکہ پیول پاٹی کی بھی اس حلقے میں بہت بڑی کھنمات تھے اس حلقے میں تو اس خدمات کو بھی منظر کر ہمارے لوگ جو ہے اس پاٹی امیدوات کو انشاءاللہ ووٹ بھی کریں گے سپورٹ بھی کریں گے اور ہم ہماری انتھاک میند اور کعوشیں ایسی ہوں گی کہ ہم انشاءاللہ حفیظ صاحب اپنا حمید صاحب کو جتانے کی برپور کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اس خدمات اور ان کی اپنی خدمات بھی ایسی ہیں کہ ان کو جیتنا بھی چاہے اور ان کا اس وقت جو ہمیں نظر بھی آتا ہے یہ جی جائیں گے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ حمید صاحب پر جی جائیں گے آج ایک دفعہ پھر میرے قائدین میں میری پارٹی میں مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے انشاءاللہ پارٹی کی قیادت میں ہم الیکشن بھی جیتیں گے اور پبلک کی خدمت بھی کریں گے پبلک کی خدمت پیپل پارٹی کا منشور ہے ہم نے آج تک پیپل پارٹی میں جی بھی میں آپ لوگ جانتے ہیں میرے صاحبی صاحبان کہ پیپل پارٹی کی خدمات ہیں اور پیپل پارٹی کا ووٹ کسی بھی حلقے میں کم نہیں تھا ہم ہارے ہیں اِس دفعہ تو میں امانداری سے کہتا ہوں ہمارا ووٹ کم ہو کے ہم نہیں ہارے ہیں لیکن بدکسمتی جو یہاں سے جابر ہوتا ہے یا جو جس کو جتانا چاہتے ہیں یا جو جس طرح جیت گئے ہیں تجوریاں کھول کے وہ اس طرح جیتے ہیں پیپل پارٹی کا منشور ہے میں اتنے الیکشن میں نے کانٹیسٹ کیا الحمدللہ تین الیکشن میں جیت چکا ہوں نہ کبھی کوئی پیسے پر ہمیں ووٹ ملا ہے نہ کسی نے ہم سے پیسے پیپل پارٹی کے کسی ووٹر نے سپورٹر نے پیسے مانگا ہے نہ پیپل پارٹی نے ایمانداری سے کہتا ہوں جو نہیں بولتا آج تک ہم نے الیکشن کے لئے ووٹ کے لئے کوئی روپیہ پیسے خارج نہیں کیا جس طرح لوگوں نے خارج کیا ہے تو جو ریوں کھولی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے امید ہے میری پارٹی کے قیادت کی سرپرستی ہے یہ جو میرے عزیز ہے حفیظ صاحب ان کی پہلے سے خدمات ہیں پہلے الیکشن نے بھی ان بھائیوں نے پورے علاقے کی خدمت کی ہے ہماری خدمت کی ہے ہوا رہا ہوں کہ عبادت صاحب وہ سینئر آدمی ہیں پارٹی کے آدمی ہیں پارٹی میں عزت دیا ہے پارٹی عزت دے گی پارٹی کو عزت دیں گے ہم انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ہم پارٹی کو عزت دیں گے تو پارٹی ہمیں عزت دے گی اس دفعہ ہم آرام سے ایزیلی الیکشن بھی جیت جائیں گے اور ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ